اور عمران خان حاضر ہوں ایڈیشنل سیشن جج اسلامباد نے توشا خانہ کیس قابل سماعت قرار دے دیا عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نو جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا آجن تنولی رپورٹ کریں گے عمران خان کے خلاف بازابتہ فوجداری کاروائی شروع الیکشن کمیشن کا بجوائے گیا توشا خانہ کیس قابل سماعت قرار ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کو نوٹس جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی تین صفات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بعدی النظر میں عمران خان کا جمع کرایا گیا ڈیکلریشن غلط ہے عمران خان الیکشن ایکٹ کی دفعہ ایک سو چورتر کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے اس لیے شکایت بقاعدہ سماعت کے لیے منظور کی جاتی ہے پر نورا برس کھلے گا اس پر عمران خان کو دسٹکل سیکشن جو جو ہے وہ سیکشن ون سیمٹی فور ون ایٹی فائیو کے تحت تھری یرز کی سزا دے سکتے ہیں جب ان کو سزا مرتقب ہوگی تو پھر عمران خان جو ہے وہ سیکشن دو سو بتیس کے تحت کانونی مائرین کے مطابق جرم ثابت ہونے پر عمران خان کو سات سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر تا حیات عوامی عدہ رکھنے کی پابندی بھی لگ سکتی ہے کیمرمن زیافت عباسی کے ساتھ عادل تنولی سما اسلامباد